بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين السلام علیہ وآلہ 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 yسکر مجید دیکھ پہلی آیت کل بھی ہم نے پڑھی تھی فیضہ جاد ہم الخاصہ ناد اور جب آتی ان کے پاس کوئی بھلائی آتی کوئی کشالی آتی ان کے پاس کالو لنا حاضی وہ کہتے ہیں یہ تو خیاری ہمارے لئے ہماری وجہ سے آئی ہے ہمارے اوپر آئی ہے وَإِن تُصِبْ هُمْ سَيِّيَاتُن اور جب آپ پہنچتی ان کو کوئی برائی کوئی تنگی کوئی سختی قَتَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَاہُو وہ کہتے ہیں کہ یہ بد شبونی ہے نحوست ہے موسیٰ کی اور اس کے ساتھیوں کی وجہ سے اَلَا اِنَّمَا خَبَرْدَار سُنْ رَكْو اِنَّمَا تَعَيْرُهُمْ اِنْدِ اللَّهِ بے شک ان کی محوم نحوست ان کی بد شبونی اللہ کے ہاں ہیں وَلَكِنْ اَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے کچھ جانتے یہ لفظ کال ہم نے کھولیا تھا یا تیارو وَقَالو اور کہنے لگے مَحْمَا اب یہ لفظ کیا ہے یہ لفظ یہ ہے مَحْمَا اس کا علف ہٹا کے اس کی جگہ پہ جو ہے وہ ہے لگا دیا گیا اس کا معنی وہی ہے جو مسئولہ کے مَحْمَا مَحْمُونَ اللَّهِ کے زمرے میں آتا ہے وَقَالو اور کہنے لگے جو جو بھی تَعْتِنَا تَعْتِنَا لفظ کیا ہوتا ہے اگر اس کے ساتھ اس کا سلح آگے با آجائے تو اس کا معنی ہو جگہ لانا اور اس سے پہلے تَعْتِنَا لگا ہوا ہے تَعْتِنَا تُو لیا ہم پر وَقَالُ مَحْمَا تَعْتِنَا بِهِ وہ کہنے لگے جو بھی تُو نے لانا ہے بہی اس پر مِن آیاتِن آیات کس کو کہتے ہیں نشانی موجزہ لِتَسَاحْرَ یقیناً تُو یہ کیا ہے لِتَسَاحْرِ نَا یہ ساتھ ہے اس کے لفظ لفظ کیا ہوتا ہے جادو نظر بندی یقیناً تُو جادو کرتا ہے اس سے نہ ہمارے اوپر بِہَا اس سے وَقَالُ مَحْمَا تَعْتِنَا بِهِ مِن آیاتِن اور جو بھی تُو کچھ لے کے آتا ہے نشانی کی شکل میں موجزہ کی شکل میں جو بھی کچھ تُو کرتا ہے وہ تُو جادو کرتا ہے ہمارے اوپر نظر بندی کرتا ہے ہماری فَمَا پس نہ یہاں پہ جو ہے وہ نافیہ استعمال ہوا ہوا ہے مَا مَسُولَة جس کو جو جیسے مَا استفہامیہ کتنا کیسے مَا سوری مَا تجبیہ تجبیہ استفہامیہ سائن آف انٹیروگیشن اور مَا نافیہ یہ چار ہی استعمال ہمیں مَا کے ملتے ہیں فَمَا پس نہیں نَحْنُو نَحْنُو کیا آتا ہے متقلم ہم ہم متقلم اگر واحد ہوگا متقلم تو کیا ہوگا آنا اور اگر جمع متقلم ہوگا تو کیا ہوگا ہم ہوں گے یہ کون سا ہوتا ہے یہ ایک ہوتا ہے یہ ہوتا ہے منفصلہ منفصلہ کیا ہوتا ہے جو علیدہ ہوتا ہے جو جڑا ہوا نہیں ہوتا جو متصلہ ہوتا ہے متصلہ تو ہوتا ہے یہ میری کے لئے یا میرا کے لئے اور نہ ہوتا ہے ہم کے لیے آنا ہوتا ہے میں کے لیے یہ لیدہ ہوتا ہے اپنی اشناخت خود رکھتا ہے میں یا میرا کے لیے اور نہنو ہم سب کے لیے مرکر کے لیے بھی یہی استعمال ہوتے ہیں مونس کے لیے بھی یہی استعمال ہوتے ہیں فما نہنو پس نہیں ہم اللہ کا لام تعلیل کے لیے لام لازم کے لیے لام تاکے کے لیے پس نہیں ہم لیے تیرے تیرے اوپر بی مومنین جو مرضی لیا جو بھی تو جادو لیا یہ جادو کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے موجزات کو جو کچھ بھی کر لے جو بھی تو لے کے آتا ہے جو بھی ہمارے اوپر نظر بندی کرتا ہے پس ارسلہ کسی ہوتا ہے ارسال ان سے ارسال ان کا معنی کیا ہوتا ہے بیجنا پس بیجا ہم نے علیہم ان پر اتوفان توفان پانی کا توفان بارشوں کا اتنا پانی کی ان کے گھرم میں جہاں وہ پانی پہنچ گیا تھا اور گھرم کے اندر تک پانی میں تہرتے بیتھے والجراد اور ٹڈڈی ٹڈڈیوں کا عذاب میں اس کا مفہوم بتاتا ہوں پھر آپ اس کو سیکنس بھی اس کا سمجھیں گے اور ٹڈڈی والکمل کمل کہتے ہیں بے پر کی سنڈی کو بے پر کی سنڈی کو اس کو آپ جوں بھی کہہ سکتے ہیں چچڈی بھی کہہ سکتے ہیں سوسری بھی کہہ سکتے ہیں نہیں ہوتے اور ایسی سنڈی جو بے پر کی ہوتی ہے والزفادر اور مینڈک والدمہ اور خون آیاتیں نشانی مفصلاتیں مفصلاتیں تفصیل وار باری باری ایک کے بعد دوسری یہ سب کچھ ایک ہی دفعہ نہیں ہوا مفصلاتیں باری باری تفصیل وار فاستقبرو استقبارون کیا معنی ہوتا ہے تکبر کمنڈ کرنا غرور کرنا فاستقبرو استقبار کیا تکبر کیا وکانو اور تھے وہ قومن مجرمی مجرم لوگ جرم کرنے والے لوگ گناہ گار لوگ ولمہ اور جب واقعا واقع ہو گیا علیہم ان پر اور رجزو رجز کس کو کہتے ہیں عذاب کو عذاب کو یہ چھٹا ہے یہ چچک کا عذاب کہہ سکتے ہیں بیماری ہی تھی کہ وہ ان کے اوپر آگئی اور اس عذاب سے جائے وہ ان کی جان سلی گئی کہ بہت سارے لوگ ہر گھر میں کوئی نہ بھی ہر دوسرے دن جائے وہ مر رہا ہے یہ عذاب ان کے اوپر آیا کالو کہنے لگے یا موسیٰ اے موسیٰ ادو اب لفظ کیا ہے دعا کا معنی کیا ہوتا ہے تو کارو علیف لگا تو کیا ہوا عمر عمر کا معنی کیا ہوتا ہے کوئی کام کہنا کوئی حکم کرنا ریکویسٹ کرنا آرڈر دینا برابر والے کو کہنا ادو لنا ربکا پکارو دعا کرو اپنے رب سے بما احد جو احد کیا اندکا تیرے ساتھ جو تیرے ساتھ اللہ کا احد ہوا ہوا ہے اللہ سے دعا مانگو ہمارے لئے نائن کشفتا کشفا کیا ہوتا ہے جی کھولنا کھول دینا دور کر دینا اور اگر دور کر دے انہ ہم سے اور رجزہ یہ عذاب کہ اپنے احد تیرے رب کے ساتھ جو تیرا احد ہوا ہوا ہے اللہ سے دعا مانگو اگر وہ تیرے کہنے پر دور کر دے ہم سے عذاب لَنُوْ مِنَنَّا یقیناً لام کے تین استعمال اپنے سے انہیں بٹھا لیجئے ایک لام لازم جس کا معنی ہوتا ہے یقیناً شور زور دینے کے لئے ایک لام تعلیل ہوتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے کے لئے اور ایک لام طاقے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے یہ دوز ہے وہ زیادہ استعمال لَنُوْ مِنَنَّا اب لفظ کیا ہے؟ یقیناً ہم ایمان لائیں گے نونسک اللہ زور دینے یقیناً ہم ایمان لائیں گے لَقَا تیرے اوپر اگر تو اللہ سے جو تیرا واحد کیا ہوا ہے تیرے ہاں جو اہدہ جو اللہ سے تیری بات ہوئی ہے اگر وہ ہم سے عذاب دور کر دے تو یقیناً ہم تجھ پہ ایمان لیں وَلَا نُرْسِلَنَّا اور یقیناً ہم بیج دیں گے مَا آقا تیرے ساتھ بنی اسرائی بنی اسرائی یہ وہ مطالبہ تھا جو پہلے ہی آتے ہی فرون علیہ السلام سے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا کیا کہا تھا ایک تو اللہ پہ ایمان لاؤ اور دوسرا کہا تھا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ دے اب یہ مان رہے ہیں کہ اگر یہ کر دے تو میں لیکن ماننے پھر بھی نہیں تھے دوبارہ دیکھ لیجئے فَإِذَا جَاتْمُ الْحَسَنَةُ پس جب آتی ان کے پاس کوئی نیکی قَالُوا لَنَا حَاذِهِ وہ کہتے یہ ہمارے لیے ہے وَانْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَاتٌ اور اگر ان کو پہنچتی کوئی برائی يَتَيَّرُ بِمُوسَى وَمَنْ مَاہُ یہ منحصت یہ بدشگونی یہ نحصت جو ہے وہ موسیٰ اور ان کے ساتھ جو کی وجہ سے ہے خبردار سن لو بے شک یہ منحصت یہ نحصت جو ہے ان کی اللہ کے ہاں ہے وَلَكِنَ اَقْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر ان میں سے اسی کا علم نہیں رکھتے وہ نہیں جانتے اس کو وَقَالُوا مَحْمَا تَعْتِنَا بِهِ مِنْ آیَاتٍ وہ کہتے کہ جو بھی تیرے پاس نشانی تو لائے ہے تو لے کے آیا ہے ہمارے اوپر لِتَصَحْرَنَا بِحَا یقیناً تو جادو کرتا ہے ہمارے اوپر نظر بندی کرتا ہے سہر کرتا ہے ہمارے اوپر فَمَانَا نَحْنُ لَقَابِ مُؤْمِنِينَ جو تو کچھ بھی لے کے آئے وہ ہر چیز جادو ہے سارے موجزات وہ جادو کے زمرے میں جہوٹھہراتے ہیں فَمَانَا نَحْنُ لَقَابِ مُؤْمِنِينَ بس ہم نہیں مالنا لے ہم نہیں مال لے فَرْسَلْنَا لَيْهِمُ التوفان اپنے ہم نے ان کے اوپر نازل کیا توفان بیجا توفان والجراد اور تڑیاں والکملہ اور چچڑیاں سسری کمل والضفادے اور مینڈک والدما اور خون آیاتیں نشانیاں مفصلاتیں تفصیلوار باری باری فَسْتَقْبَرُوا وَقَانُوا قَمْنِ مُجْرِبِينَ پس غرور کیا اور جب واقع ہوا ان کے اوپر عذاب آ گیا ان کے اوپر کالو یا موسیٰ کہنے لگے بکار اپنے رب کو ہمارے لیے جو تیرے ساتھ اس نے وعدہ کیا ہوا ہے جو تیرے ساتھ احد کیا ہوا ہے اگر تُو کھول دے ہمارے اوپر دور کر دے ہم سے عذاب لنومننہ یقینا ہم ایمان لے آئیں گے لکا آپ پر والا نرسلنہ اور یقینا ہم بیج دیں گے لازمان ہم بیج دیں گے ماں آقا ماں تو دیکھئے ساتھ ہوتا ہے اور کاف جو ہے اس کے ساتھ حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے اور کاف کے اوپر زبر ہو تو کیا کہتا ہے حاضر مذکر کے لیے ہوتا ہے بیج دیں گے تیرے ساتھ بنی اسرائیلہ بنی اسرائیلہ اب دیکھیں سب سے پہلے تو جب وہ آتی کوئی بھی بیماری ہے ان کے اوپر اچھائی آتی تو وہ یہ کہتا ہے یہ تو ہمارا ہے جیسے ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ میری اپنی قابلیتیں ہیں میں نے جو ہے وہ یہ کیا تو پھر یہ ہو گیا میں نے یہاں بیتنے درخت لگا دیا تو بارشیں جو ہے وہ ہونی شروع ہوں گی ہم سر کچھ اپنے زمنے میں جو ہے وہ اپنے گلے میں جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ تمگاڈ ڈالتے ہیں اور جیسے ہی کوئی برائی آتی ہے تو پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ فلان کی منحست ہے یہ فلان پتا نہیں کس کا مون دیکھ لیا تھا یہ تیرے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے یہی بات وہ اس وقت کرتے تھے ہر چیز اچھائی اپنے ظلم رے اور جو برائی تھی وہ کہتے تھے یہ موسیٰ اور اس کے ساتھ کی وجہ سے آتی حالانکہ اللہ نے کیا کہا سن لو اس بات کو کہ جن کی جو منحست ہے وہ منحست کا ہمیں پتا ہے ان کو نہیں پتا وہ ہمارے ہاں ہے اور ان کے گناہوں کے سبب ہے جو یہ نافرمانیاں کرتے ہیں جو یہ ظلم و ستم کرتے ہیں جو بنی اسرائیل کو کرتے ہیں جو شرک کرتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسرے رب بنا رکھے ہیں یہ اس وجہ سے ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے اس کے اور وہ کہتے کیا تھے کہ جو بھی تو چیز نشانی لے کے آتا ہے یہ تو جادو ہے یہ کھلا جادو ہے اور جو بھی ہے جو بھی کر لے تو جتنا بھی کر لے جو مرضی نشانی لے ہم تیرے اوپر ایمان یہ ان کا پکا جو کال تھا وہ یہی سب ہمانا ہنو لکا بے مومنین ہم تیرے اوپر ایمان لانے جو مرضی کر لے تو جتنے مرضی موجزے لاغے دکھا دے اور موجزہ کیا ہوتا تھا کہ ایک موجزہ آتا وہ دیکھتے اس کے بعد اس وقت تو وہ کہہ دیتا کہ ہاں تجھ پہ ایمان لاتے ہیں اس کو دور کر لے ہم اور فوراں اس کے بعد جو بھگ جاتے ہیں کیا کیا سب سے پہلے ان کے طفان آیا بارس کا طفان آیا اور یہ نومل جو روایت میں آتا ہے کہ یہ طفان جو ہے جتنے بھی یہ عذاب آئے ہیں ان کی اوپر یہ ایک بدت تک کیلئے آتے تھے ایک ہفتے تک جنو ہوا دوسری ہفتے تک آیا اور اتنا کہ ان کی چھتوں تک جا وہ پانی جا پہنچا اتنی بارسی بھی کہ ہر چیز ان کی بہنیں لگی موسیٰ کے پاس آئے اور آگے کہ موسیٰ اللہ سے د مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے بھی دیں گے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی یہ طفان ٹال گیا اب جیسے یہ طفان ٹالا بارشیں اتنی اندھی تو فصلیں بہت زیادہ ہو گئی وہ نے کہا یہ یہ تو ہماری اپنی دیکھیں نا مین پیاسی تو ان بارشیں فصلیں بہت زیادہ ہو گئی پھر جو ہے وہ اکڑ گیا پھر جو ہے وہ غرور کرنے لگے جب وہ غرور کرنے لگے فصلیں پک کے تیار ہو گئی اللہ کو بول گیا شرک کرنے لگے اللہ کے علاوہ بتوں کو پوجھ نہیں لگے والجراد اللہ نے ٹڈیاں بے دی یہ ٹڈی دل جو ہے وہ ہم نے پہلے سنا ہوا ہے ٹڈی واحد جانور ہے جو اپنا مردہ جو مرجس کا مردہ حلال ہوتا ہے اور ٹڈی وہ جانور ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کھائی لیکن آپ نے اس کو حرام نہیں کہا کیونکہ اللہ نے حلال کی ہے اب جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بہت پسند تھی ایک دفعہ اور کہا گیا کہ جب قیامت کی نشانیاں دیکھنی ہو تو سب سے پہلے جو نس حصل ختم ہوگی وہ ٹڈی کی شکل ختم ہوگی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دو تین سال ٹڈیاں نہیں دیکھیں تو آپ پریشان ہو گیا آپ نے لوگوں کو دائیں بائیں دھڑایا کے لے کے آؤ تو ایک صاحب یہاں وہ لے کے آئے پھر آپ نے جو ہے وہ بڑے رغبت سے کھائیں اور کھائیں اور کھائیں آج کل میں دیکھی عرب میں آپ کو یہ ملنی شروع ہوگی ہے لوگ جو ہے وہ اس کو کھانا شروع ہو گئے تو یہ اللہ کے نبی نے اس کو جو ہے وہ نہیں کھایا لیکن آپ نے اس کو حرام نہیں کیا ان تو وہ توفان کے بعد جب فصلیں ہوئیں پک گئیں والد جرائے تو وہ ٹڈی دل آ گیا اب وہ ٹڈی دل آیا اس ٹڈی نے آ کے ہر چیز کھانی شروع کر دی ان کی فصلیں کھا گئی ان کو جو چیز ان کو ملتی تھی وہ ہڑپ کر جاتی تھی اب وہ ہو گیا کہ یہ کیا عذاب آ گیا ہے پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے پھر جا کے معافیاں مانگیں اور پھر کہا کہ ہم اس کو ہٹا لیں ہم تجھ پہ ایمان لیں آئیں گے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی توفان ہٹ گئی یہ اشارہ کیا کچھ فصل بچ گئی جو دانے بچ گیا جو گلہ ان کے پاس بچ گیا اب اس کے بعد پھی رکڑ گئے پھر ماننے سے انکار کر دیا پھر وہی رویہ ان کا پھر وہی شرک پھر وہی بت پرستی وہی اللہ کے اللہ کی علاوہ بتوں کی پرجا اور موسیٰ کے آگے کھڑے ہو گئے تو پھر اللہ نے کیا کیا پھر وہ سسری لگا دی ان کے گلے کو وہ چچڑی بے دی سسری لگ گئی وہ اس حد تک لگی کہ ایک آدمی اگر گلہ پسوانے کے لیے وہ دس پیمانے لے کے جاتا تو گھر صرف تین پیمانے واپس لے کے آتا وہ سارا گلہ ان کا کھا جانے لگی ان کے پاس کچھ بچا ہی نہیں یہ عذاب ان کے اوپر آیا اس کے اوپر پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی ان سے لیے پھر وہ ٹلا ان سے اس کے بعد پھر اکڑ گیا پھر جی ہے وہ سیدھے سامنے ہی کھڑے ہو گئے والدمہ اور پھر ان کے پر خون کا عذاب آیا ہر والزفادے والزفادے زفادے کہتے ہیں مینڈک کو موسیٰ علیہ حرون سوری فران جا وہ دربار میں بیٹھا تھا تو مینڈک ٹرانے لگے اور مینڈک اس حد تک عذاب آیا ان کے اوپر کیونکہ گلے تک یہاں یہاں تک مینڈک ہی مینڈک پھرتے تھے مو کھولتے تھے تو مینڈک ٹھودک کے اندر چلا جاتا تھا برتن میں پانی لیتا تھے دودھ نکالتے تھے مینڈک اس میں گز جاتے تھے ہنڈیا پکانے لگتے تھے مینڈک اس میں گز جاتے تھے اب تصور کیجئے یہ کہنے کی باتیں لگ رہی ہیں ہمیں کہ یہ کچھ نہیں ہے کہ یہ توفان بارش کا توفان گھروں میں جہاں وہ چھتوں تک پانی ہی آ جانا اس کے بعد فصلوں کی اوپر ٹڈیزہ لانا اس نے ہر چیز کھا جانا اس کے بعد جہاں وہ سوسی لگنا اور وہ جھویں لگنا اور اتنی کہ ہر جگہ پہ ان کے اور اس کا اس کے بعد مینڈک اب ہر جگہ پہ مینڈک ہی مینڈک ان کے کھانے میں برتنوں میں کپڑوں میں ان کے مو کھولتے تھے اس حد تک تو اس میں بھی پودک جا پڑتا اب پھر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ دعاوان کہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ہماری جان چھڑوا جائے گی ہم اب ایمان لیں گے بہت ہو گئی ہے ہمارے ساتھ دعا کی یہ توفان تلہ پھر جو ہے وہ آگے کھڑے ہو گئے وَدْدَمَّ اور پھر خون کا عذاب آیا ایک روایت میں کہ وہ نقصیر کا خون تھا لیکن جو عذاب جو زیادہ تفسیر میں ملتا ہے جس برتن میں پانی بیتے وہ خون ہوتا کون سے ڈول نکالتے وہ خون ہوتا گلاس برتے خون ہوتا اس حد تک بنی اسرائیل جو ہے اب جب یہ سارے عذاب آئے یہ توفان کا عذاب آیا ان کے گھر ڈوب گیا بنی اسرائیل کے گھر ان کو کچھ نہیں ہوا جب ٹڑی diverل آیا ٹڑی diverل نے ان کی فصلیں کھائیں بنی اسرائیل کا کچھ نہیں ہوا یہ جب چچڑی کا عذاب آیا یہ بنی اسرائیل کو کچھ نہیں ہوا مینڈک آئے ان کو کچھ نہیں کہتے تھے ان کے جہاں وہ ہر جگہ پھیرتے تھے اور جب خون کا عذاب ہے تو خون کا عذاب تو اتنا گلاف بٹھنے پانی پینے کے لیے وہ بھی سارا خون کا ہوتا ہے وہ کہتے رہے کہ تمہاری نظر بندی کر دی گئی ہے اب بنی اسرائیلی بیٹا تھا وہ پانی ہوتا لیکن جب وہ دوسرے بیٹے تھے وہ خون ہوتا اس حد تک حال ہو گیا تھا کہ بنی اسرائیل کی خواتین کو کہا جاتا کہ اپنے موں میں کلی پانی بھر کے ہمارے موں میں کلی کر دو تاکہ ہم پانی بھی سکیں لیکن وہ جب اپنے موں میں ہوتا تھا تو وہ پانی ہوتا تھا جب ان کے موں میں جاتا تھا تو وہ خون ہوتا تھا یہ ہے عذاب کی مختلف قسمیں جو ان کے اوپر نازل ہوئی ہیں وہاں مفصل آیات مفصلات تفصیل وار بار بار ان کو ایک آیا ختم ہوا معافی مانگی موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے جا کے جو ہے وہ گڑ گڑا ہے جیسے ہی وہ ٹلا پھر استقبار کیا پھر تکبر کیا پھر آگے کھڑے ہو گئے ہمارے اوپر بھی جب خوشحالی آتی ہے تو ہم بھی اس وقت تکبر میں آ جاتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں یہ میری کارن میری کاوشیں ہیں میرا یہ سب کچھ ہے اور جیسے جو ہے وہ بیماری آتی ہیں اس وقت پھر جو ہے وہ فستقبرو پس استقبار کیا انہوں نے یہ چھٹا عذاب ہے ان کے اوپر یہ چھٹا عذاب ان کے اوپر آیا ہے چچک کی شکل میں بیماری کی شکل میں بیمار ہوتا تھا مر جاتا تھا بیمار ہوتا تھا مر جاتا ہر گھر میں جو ہے وہ یہی جی ہے وہ چیز چیز لی آتی تھی اور یہ چھٹا عذاب جب آیا تو اس کے بعد پھر جی موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے اس کے بعد بھی یہ جو ہے وہ جس سکت یہ عذاب ٹلا یہ پھر نہیں مانے اور پھر ان کو ڈبو کے مارا گی وَلَمَّا وَقَعَلِهِمْ اور جب واقع ہوا ان کے اوپر رجزو عذاب کالو کہنے لگے یا موسیٰ ادعو لنا دعا کر دیجئے اب ہمارے لئے جو اللہ کا تیرے ساتھ عہد ہے اگر یہ ہم سے ٹل گیا لَاِنْ كَشَفْتَ أَنَّا رِجْزَ لِنَوْمِنَا لَقَا یقیناً ہم تجھ پہ ایمان لیں گے یہی بات ہر عذاب کے بعد وہ کہتے چلے آ رہے یقیناً ہم ایمان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بیجئے یہ بھی ٹڑا لیکن پھر بعد نہیں اس کے بعد اگلی آیتِ کریمہ میں ہم دیکھیں گے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فائنلی ان کو جب دبو دیا قتم کر دیا اس سے پہلے جتنی اللہ کے مہربانیاں ان کے اوپر ہوئیں جتنی اللہ نے رحمتیں ان کے اوپر برسائیں جتنے ان کے ڈراؤے دیئے عذاب بھیجئے ان کے اوپر لیکن کسی ایک کا بھی ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا اب اندازہ لگا لیجئے کہ وہ قوم کتنی بھیٹ پند میں تھی اور کتنی تک بار میں تھی کتنا وہ تکبر کیا کرتی تھی کہ اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی جہو اللہ پہ مان لانے کو تیار نہیں موسیٰ کو جہو اللہ کا نبی ماننے کے لئے تیار نہیں موسیٰ سے نشانی مانتے تھے نشانی موجزہ آ جاتا تھا موسیٰ سے آگے اکڑ جاتے تھے موسیٰ کی دعا سے ان کی اوپر عذاب آ جاتا تھا اس عذاب سے جان چھڑھانے کے لئے پھر موسیٰ کے پاس جاتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ عذاب اللہ تمہارے پر تعالیٰ رکھا لیتے تھے مانتے تھے کتنا تکبر تھا کتنا جہو تھا آج ہم دیکھئے ہم نے رب کی علاوہ کتنے اور علاہ بنا رکھے وہ بھی تو اپنے آپ کو رب بھی کہتا تھا وہ بھی تو کہتا تھا کہ مجھے میں سورج دیوتا جو ہے وہ اس کی روح حلول کر دی روح آگئی اور میں دیوتا میں اتا آگئی میں پروردگار ہوں میں پالنے والا ہوں ہم نے اس رب کے علاوہ کتنے رب اور گھر لی کتنے اور دروازیں ہیں جن کے اوپر ہم دستک دیتے ہیں کتنی اور جگہ ہیں جہاں پہ ہمارا سر جھکتا ہے آپ اپنی بیماریوں میں دیکھ لیجئے آپ اپنی دوسرے مسائل میں دیکھ لیجئے رزق میں دیکھ لیجئے ہم کس کس کے نام کے لیے ہیں وہ منت امانت ہیں کس کس کے جہاں وہ چڑھاوے چڑھا کے ہیں کیا ہم اللہ کی عذاب کو دعوت نہیں دے ہیں اللہ نے تو ایک ہی بات کی ایک ہی پیغام آیا ہے آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کا جتنا ہم نے نظر نوح علیہ السلام سے آیت نمبر 59 سے آنورڈ پڑھنا شروع ہوئے ہیں اس کو ایک ہی پیغام ہے اللہ کی عبادت کرنی ہے اس کے علاوہ اور کوئی علاہ نہیں ہے لیکن ہم اپنے گریوانوں میں جھانکیں ہم نے بہت سارے علاوہ بہت ساری باتیں جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کی ہم نے اپنی زندگیوں میں شامل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے عذابوں سے مفوض کرتے ہیں ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی قمت کرتے ہیں جزاک اللہ خیار سبحانک اللہ موابی حمدیکہ رسول اللہ علیہ اللہ تعالیٰ